بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دکھ تکلیف میں پریشان ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے اور جو لوگ بےولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند اور صالح اراد اطاف فرمائے آمین سوما آمین تو یارد آج صبح صبح ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے گھاس گائے کے لئے بنانا ہے تو میری گائے کمزور ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ وہی گھاس کا ہے تو بیگم صاحبہ اور میں جا رہے ہیں گھاس کٹنے کے لئے بنانے کے لئے گھر کا کام بیگم صاحبہ نے ختم کر لیا ہے اسلام علیکم پیارے ہوار کیسے آپ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں تو یارد بیگم صاحبہ اور مہنگ خاص بنانے کے لئے جا رہے ہیں تو آج گرمی بھی خاصی ہے صبح سے ہوا بند ہے آج کھڑ کھڑے بادل بھی آئے ہوئے ہیں بادل آئے تھے صبح تو بہت زیادہ تھے ہمارا جو باڑا ہے وہ بھی تقریباً خراب ہے اس کو بھی بنانا ہے اس کو صاف بھی کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا باڑا بھی تقریباً اس کو صاف کرنا ہے اس کو بھی بنانا ہے بیگم صاحبہ کی کیسے ہاں اس کو بھی بنائیں گی ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائیں ہیں تو ان کی کپاس ہے اس میں سے گھاس ہم نے تھوڑا سا بنانا ہے گائے کے لئے تو گائے ہماری پریشان ہے کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے موٹر چال نہیں رہی تو کافی پریشانی ہے دیکھتے ہیں گھاس کو تو گھاس بناتے ہیں کافی کپاس جو ہے نا اس کی کافی اچھی ہے تو یہ جو انار تھے ان کی انہوں نے حفاظت نہیں کی بلکل اس صفادے کے انار بلکل نہیں راگ رہے تو ایک دو دانیں نظر آتے ہیں سبسول نظر آتے تھوڑے سے اس پر بھی اور اس پر بھی تو وجہ وہی کہ پانی لگاتے نہیں ہیں لائٹ ہے نہیں تو وہ دوسرا پودا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا ہے وہ تو کچھ اچھا ہے تو یہ کالی میرچ کا پودا ہے جس کو بلک پیپر کہتے ہیں کالی میرچ کا پودا تو وہی بات کہ پانی ہے نہیں اب اس بچارے پر کیا لگے گا کچھ بھی نہیں لگتا تو یہ بھی بہت یہ دیکھے خراب ہو رہا ہے تقریبا اس پر آپ کوئی پھول وغیرہ نہیں لگا کچھ بھی نہیں لگا تو بیگم صاحبہ گھاس بنا رہی ہیں میرے خیال میں جو لے بار آئی تھی وہ مکائی لگانے کے لیے تو اس نے ساپ کوئی اکھاڑ دیا یہ موٹے اب ہوتا رہے ہیں لیکن ان کو بھی وہ اکھاڑ لیں گے تو جوار کافی ساڑ چکی ہے یہ دیکھیں پانی کی وجہ سے کافی ساڑ چکی ہے ماحول خاصا خوشگوار ہے لیکن بات وہی کہ پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارا جو ریتلا علاقہ ہے وہ عباد نہیں ہو رہا تو اس کو عباد کرنے کے لیے ابھی کافی وقت لگے گا میرے خیال میں تو کال سے انشاءاللہ ویورز شجرکاری کی مہم کا آغاز کرتے ہیں کوئی درخت گیرہ لگاتے ہیں کیونکہ میرے ویورز نے مجھے کہا ہے کہ ہنکل آپ ایسا کریں جو آپ کی زمین ہے جس پہ فصل نہیں ہوتی اس پہ درخت لگائیں دوسرے بھی بندوں نے مجھے کہا جو ہمارے ساتھ ہمسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ درخت لگا تو چلو تو کچھ نہ کچھ فیدہ ہوگا تو ایرز جو میں نے سپریے کی تھی خال پہ تو اس کا اثر ہوا ہے جہاں جہاں میں نے سپریے کی ہے تو وہ ساڑ چکا ہے اور جہاں میں نے سپریے نہیں کی وہیں وہاں ابھی بھی سبزہ باقی ہے تو اس کو صاف کریں گے انشاءاللہ تو پانی بھی لگائیں گے گھاس کے لئے تو پانی لائٹ اچھی ہو جائے لائٹ کھڑی ہے آپ کے سامنے لیکن موٹر نہیں چلتی تو بیگم صاحبہ گھاس بنا رہی ہیں میرے خیال میں گھاس بن چکا ہے ایک گائے ہے تو اس کا گھاس بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو گھاس ہمارا بن چکا ہے بیگم صاحبہ نے گھاس بنا لیا تھوڑا سا ایک گائے تو کل میں لوزران گیا تھا وہاں سے جب واپس آیا ہوں تو میری حالت تھوڑی سی بگڑی ہوئی تھی آدمی نے بخار ہے رات بھی مجھے کافی بخار آیا ہے آج آپ نے میری آواز کو دیکھ لیا ہوگا آواز میری کافی مدھم ہے اور میں بول نہیں سکتا یعنی کہ گلے میں درد ہے سینے میں تو کافی پریشانی تھی میں نے گولیاں کھائی تھی رات مجھے نیند نہیں آئی بالکل ساری رات تقریباً ساڑھے تین بجے تک میں جاگتا رہا ہوں تھوڑا سا مجھے محسوس ہوئے کہ آپ مجھے نیند آئے کی تو بیگم صاحبہ کو میں نے کہا ہے کہ آپ کچھ کام کریں ہم گھر کے لئے کچھ کام کریں گھر کا کام شروع کریں کیونکہ جو جانوروں کا بڑا ہے اس کا بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے اس کی چھات بھی ہم نے لپوانی ہے ہم خود بھی ہی لپیں گے چھات کی لپائی کرنی ہے تو گھرہ بنانا پڑے گا تو میرا اراد ہے اتنی حالت نہیں ہے تو گارہ بنانا ہے اور اس کا نظام شروع کرنا ہے تو کیونکہ اب بارشیں شروع ہو گئی ہیں آج بھی بادل آئے تھے رات تو بارش نہیں ہوئی بارش بادل آئے بھی اور چلے بھی گئے تو اس کا نظام بھی کرنا ہے تاکہ سردیاں آرام سے گزر جائیں گھاس کے لئے جو زمین تیار ہے زمین تیار ہو چکی ہے اب بیج وگرہ لے آئیں گے ابھی دس دن باقی ہیں دس بارہ دن ابھی ٹائم پڑا ہے ابھی گرمی ہے نا گرمی ہے اس لئے گھاس اگر کاشت کریں نا تو پھر دوسرے جن کے پاس پانی ہے جیسے میرے بھانجے ہیں ان کے پاس تو پانی ہے ان کی اپنی موٹر ہے تو انہوں نے تو دوسرا جو پانچ سالہ والا گھاس ہے جس کو روٹ کراس روٹ کراس کہتے ہیں وہ اس میں انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے تو وہاں سے وہ کٹ کر جانور کو ڈال دیتے ہیں اور ان کا پانی بھی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیوز میں ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہریالی نظر آتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے وہ یہی کہ پانی کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ابھی ریتلا ہے ابھی پانی کا نظام نہیں ہو رہا میں پوری کوش کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سسٹم ہو جائے کسی چودری صاحب کو ہے اس کو منت کر رہا ہوں کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ کریں تو وہ بھی میری بات نہیں مان رہا وہ امیر لوگ ہیں وہ امیر لوگ ہیں انہوں نے تو ٹھیکے پہ دے دی ہے زمین وہ ان کو چالیس پچاس لاکر پہ مل گئے ہیں ان کی چالیس ایکر زمین ہے پنتالیس ایکر تو مل ملا کے انہوں نے ٹھیک پہ دے دی ہے وہ میں نے سوچا کہ آج صبح صبح آپ سے گفشپ کریں کیونکہ کل ہم نے جو ریسیپی بنائی تھی وہ آپ نے دیکھی اچھی ریسیپی ہم نے تو اچھی بنائی تھی تو بات تو پھر یہ ہی ہے نا کہ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل کہ آپ ہماری چینل کو سیبکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائچ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ہمارا چینل تو ابھی بھی رکھا ہوا ہے ہمیں ہمارے ویوز تو بس پانچ چھ سو آر ہے اس سے تو ہمیں ایک ڈالر بھی نہیں ملے گا ہمیں ہمیں کسی میند کرتے ہیں ایک ویڈیو کو بنانے میں ہم پانچ چھ گھنٹے کی میند کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی میند سے اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اپنا ویلاغ بہت اچھی طرح سے اپنا ویلاغ بناتے ہیں تو ہمیں ہم آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں آنٹی اور انکل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہم اپنے کچھ حالات بہتر کر سکیں بیگم صاحبہ چلیں کام گھر کا تھوڑا کام رہ رہتا ہے وہ بھی کریں جانوروں کی جانور جو ہیں ان کا باہر کا نظام ہے وہ صاف کرنا ہے وہ بھی کریں گھاس بن گیا اس کو توکہ لگا کرنا کٹ کر مشین پر اس کو ڈالتے ہیں تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ اور میں یہاں پر جو ہم نے آپ کو محول دیکھنا تھا خوبصورت محول ہے کپاس بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن وہ جو انار ہیں وہ بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جیسے کیونکہ یہ میرے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ یہاں سے بھاگ گیا اور ہمیں کل اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا چاہاں سے وہ بھاگ گیا چھوٹ چھوٹے بچے تھے ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے تھوڑا سا جوار کا گھاس بھی کٹ لیتے ہیں پھر اس کو مکس کرتے ہیں اور گائے کو ڈالتے ہیں تو یہ بہترین بن جاتا ہے تو یہ گھاس جوار تو تھوڑا سا مسئلہ یہی پانی کا تو اس کی وجہ سے یہ بیچاری اب کمزور ہو گئی ہے سٹڑ گئی ہے آج بے گم سہگا گھاس کو کٹوں کا لگا رہی ہے مجھے صلاح کا فکار ہے آج یہیں گھاس کو ہمیں کھائے کے آج ہاتھ کو کٹوں کا بنائیں ہم نے ڈال دیا گائے کو آج ہم نے آپ کو تھوڑا سا ویلاغ دکھایا گھاس بھی بنایا تو باہر کا محول بھی دکھایا تو گائے میری گھاس کی وجہ سے بیچاری کمزور ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے لئے کوئی گندم کا جو ہوتا ہے ڈالا وغیرہ تو وہ بنوا کر لاؤں جس کو دلیا کہتے ہیں ہاف جو دانوں کو پیستے ہیں تو وہ بنوا کر لاؤں تھوڑا سا ڈالوں تو بیگم صاحبہ آج کیا اور کا کوئی کام ہے ہم کریں گے کام تو سارا دن ہوتا ہے کام سارا دن ہوتا ہے تو ابھی کام کرتے ہیں تو آج کا ویلاغ ہم نے آپ کو دکھایا ہمیں امید ہے کہ آپ پسند کریں گے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں بننے رہیں کیونکہ آپ کے تعاون سے ہمارا سب کچھ ہوگا تو آج کا ویلاغ یہاں تک آخر میں ہم ہم آپ کے لئے آپ صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کو آپ کے بچوں کو دوست و باپ بہن بھائی صاحب کو آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں اس لئے آپ خوش رہا کریں تو ویڈیو یہاں تک کل انشاءاللہ نئے بلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک اللہ حافظ اللہ حافظ